کہ زکاة کس بندے دے لگ دیئے اور کس مال دے لگ دیئے اور زکاة دینی کنی ہے اور کس بندے دنے زکاة دینی ہے اے مسئلہ سن لو پہلے نمبر دے بے کہ زکاة کیاڈا بندہ ہے جب زکاة دوے گا زکاة دین علیہ بندہ کیاڈا ہے صاحبہ نصاب بندہ ہوئے صاحبہ نصاب بندہ کیاڈا ہے جب شریعت نے او دسیاہ کی ایس بندے دے زکاة لگ دیئے ایس بندے دے زکاة فرض ہے او کیے جی جدے کل ساڑھے سات تولے سونا ہوئے کنے ساڑھے سات تولے سونا ہوئے او اگر بیوی دے کولے پھر بھی اگر مرد دے کولے پھر بھی ایک کاروے چیئے نا جی ساڑھے سات تولے سونا جدے کول مجودے سارا سال ہو گیا ہے او دے کول کار مجودے ساڑھے سات تولے سونا اس بندے دے بھی زکاة واجب ہے او بندہ زکاة دوے گا جدے کول ساڑھے بامن تولے چاندی ہے او بھی زکاة دوے گا جدے کول اس تو علاوہ انہ پیسہ پہ ہے انہی دولت پہی ہے کہ جدہ ایسا ابھی کوئی نہیں ایسا ابھی نصاب بند جند ہے اس تے بھی جڑا جنابے والا او زکاة لگے گی اون دے کنے کنے جناب کا ارطولے سونے دے بھی نے نہ بیبیاں زکاة دن دیاں نے نہ مرد زکاة دن دین زکاة دا کسی نو پتہ ہی نہیں کہ زکاة کی ضروری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ زکاة نہیں دوے گا دنیا دے کل قیامت والے دن او دا مال جیڑا نا او دا مال انہوں پہ گلا آکے تو او دے گل وچ جیڑا نا او توک بنا کے پایا جائے گا کیا مطلب دن جیڑا بندہ زکاة ادا نہیں کر دا اس واسدے ضروری ہے اپنے کار دے اندر اگر سوننا چاندی پیسہ پہ ہے تو دے زکاة ادا کرو زکاة کدے کدے تے لگ دیئے اے در توجہ فرمایا جا سونے دے بھی زکاة ہے چاندی تے بھی زکاة ہے نکت پیسے ہیں تے بھی زکاة ہے اور او مال جیڑا مال لے تجارت سال ہو چلے تو اٹھے کل پیسے ہیں مال لے تجارت ہو دے تے بھی زکاة لگ دیئے او بھی تسی حساب کر کے زکاة دے نیئے انہیں زکاة کنی کڑنی ہے او بھی سون لگو ہزار روپے پیچھے اے در ویکھو اگر سو روپے ہیں میں ایک حساب توں نے دسنا پیسے ہیں سو روپے دے سا اپنا ٹائر روپے یہ زکاة بن دیئے لکھر روپے پیچھے ٹائی زار روپے ہیں کنہ لکھر روپے یہ پیچھے کنہ ٹائی ہزار انہیں تسی اپنی ترتیب لالو ساڑھی زکاة کنی بن دیئے ساڑھے کل پیسہ کن ہے ساڑھے کل مال تجارت کن ہے مال تجارت تو انہوں کہن دنے کہ جڑا مال تو اڑھے کل پہ ہے کار دن درے فیکٹری دن درے کار خانے دن درے او تو اڑھے کل مال پہ ہے تسی او دن پیسہ کمارے ہو سال انہوں گزر گیا ہے سال لازم ہے شرط ہے اس مال نو سال گزر جائے پھر جنہ مال تو اڑھے کل پہ ہے تسی او دیوی صاحب لگا کے او دیوی زکاة کٹنی ہے تسی او دیوی زکاة کٹنی ہے کنی ہے لاکھ پیچھے کنے پیسے جی کچھ ہی بولو ٹائی ہزار پی لاکھ پیچھے تسی او دیوی زکاة کٹنی ہے اور جیڑا بندہ زکاة کر دا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا مال پاک کر شرط ہے کی کر دا ہے مال پاک کر شرط ہے اے جی میں پاکستان دا حصول قنون نے مال پاک کر نواز سے ٹیکس دیو جی دا ٹیکس دا ہو گیا وہ پھونو دا مال جڑے نا وہ واش ہو گیا جی منی جڑی وہ واش ہو گئی ہے ایسے طرح زکاة دا ہے اگر زکاة دے ہو گئے تو اڑا مال پاک ہوئے گا اگر زکاة نہ دو گئے تے مال پاک نہیں ہونا تے کوشش کریا کرو کہ زکاة اس بندے نوی دیتی جائے جیڑا بندہ اس دا مستحق ہے جیڑا بندہ اس دا مستحق ہے انہیں زکاة لینہ لے بڑے نا گلی گلی جی زکاة لینہ لے سانوی زکاة لگ دی سانوی اگر کسی دے دو پتر کماندے پر وہ کہہ دا مینوی زکاة لگ دی اگر ایک بندہ او دا نظام اللہ تعالیٰ صحیح چلاندے وہ کہہ دا مینوی زکاة لگ دیئے تیس واسطے زکاة اس بندے نوی دو جدہ حق بڑھنا زکاة گٹنی کی میں اور ایک تو انہوں ضروری اور مسئلہ تسا ایک تسی پلاٹ لے آئے پلاٹ تسا لے آئے زمین لئیے توڑے کل تسی دس پلاٹ لینے ایک پلاٹ لے آئے دو پلاٹ لینے او پلاٹ تسی لے آئے سی ویچن واسطے کہا دے واسطے ویچن واسطے ویچ دیا گا یا سال بعد یا دو سالہ مجد ریٹ چڑے گا تو میں اس پلاٹ لوں ویچ دیا گا او جننے بھی پلاٹ تو اڈے کل مجود نے پلاٹ ہوئے تو پاوے مکان ہوئے جیڑا تسی تجارت واسطے رکھے ہے ویچن واسطے رکھے ہے اگر ہو دے تے سال پورا گزر گیا انہوں تسی ویچی آئے نہیں پلاٹ بھی یہ کار بھی انہوں تسی ویچی آئے نہیں ٹھیک ہے اے وے ضروریہ تے زندگی تو علیدہ چیز اضافی چیز اگر پلاٹ تے سال گزر گیا یا اس کار تے سال گزر گیا جیڑا تُساں ویچنا سی ویچی آئے نہیں او دے تے بھی زکاة لگے گی پھر اے بھی مسئلہ سن لو جنی زمین ہے جیڑ تجارت واسطے رکھی ریائش واسطے پھر ہو نہیں شریعت ظلم نہیں کر دی بندے تھے اللہ زیادتی نہیں کر دا بندے نا ریکھو او مال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جیڑا تُوڑے کو اضافی اگر تُوڑے کو تُوڑے انڈر ویچے تُسی انہیں استعمال پر کر دیو اگر داس مکانویں نہیں ہے نا داس مکانویں تے تُوڑیاں سوچے جیسی ریائش واسطے رکھے نے ویچنواستے نہیں رکھے پھر ہونا تے زکاة نہیں لگے تُوڑے کو دس گڑیاں نا تُسی سال چے ایک گڑی ایک واری بھی استعمال کردے ایک واری بھی نہیں کردے لیکن تو اڈی نیت ہے کاروبارد نیت نیت نہیں ہی اگر ایسی کار واسطے رکھی استعمال واسطے رکھی پھر اس اُنا قدیاں دو زکاة نہیں لگے جیڑی چیز ان استعمال ویچھا رہی ہے یا نیت ہے کے ایک کار وجہ استعمال ہو رہی ہے او دے زکاة نہیں لگے گے جیڑا تجارت واسطے سمان ہے مثلا کہیں بندے گدام چکینہ کنہ مال سٹا شڑ دے نے چار چار پانچ پانچ سال واسطے یا کوئی یار چلو مہنگا ہو جائے گا تو انہوں نے استعمال آستہ سا کر دے رہوانگے وہ جنہ مال گدام دے اندر پہ وہ سب دے زکاة لگنی وہ دے حساب لگا گا ساری دے زکاة نکلنی تو زکاة ضروری ہے تو کوشش کرو کہ تھوڑی نہ دیتی جائے مثلا کوئی ایسا کام نہ رہے جیدے زکاة اسی نہ کڑی ہو جیدی کڑی ہو وہ دا بھی نہ فیدہ ہوئے پھر وعد نکل جائے کاٹنا نکلے اے زکاة دا مسئلہ سی اگلا مسئلہ سون لگو روزے دی آلد وجہ مسواق کرنا برش کرنا ٹوت پیس کرنا کیا جائے سے نہیں جائے سے بھی مسئلہ سون لگو روزے دی آلد وجہ تسی مسواق کر سکتے ہو جدو مرضی کرو تو انہیں اجازت شریعت اجازت دیتی ہے مسواق زہر تو باد کرو اثر تو باد کرو روزے دی آلد وجہ کرو یا روزے تو باد ویچ کرو کیونکہ جیڑی مسواق ہون دی ہے نا وہ دے ویچ ہے تو ٹوت پیس ویچ فرق ہے اے تون دا سا روزے دی آلد وجہ مسواق دی اجازت ہے تو اس پیس تو منع کیتا گیا ویدے تو پریز کرو فجہ کی بیان کیتا ہے علماء نے علماء فرما دے ہیں جیڑی ٹیوب ہون دی ہے نا برشید نالاگ دی ہے دا ایک ذائقہ ہون دا ہے جیڑے بندے کر دینا انہوں پتا ہے اوہ دے ذراعات اندر ایک ذائقہ ہون دا ہے جیڑے بندہ وہ کر دے ہیں نا کئی ماری وہ تھوڑی اندر بھی چلی جاندی یا لگ تو تھلے بھی کئی ماری حلق بھی جو دا ذائقہ محسوس ہون دا ہے اگر اس ٹیوب اندر چلی گئی یا دا ذائقہ محسوس ہو گیا حلق بھی پھر توڑا روزہ ختم ہو جائے گا روزہ ٹھوٹ جائے گا توڑا اس واسطے برشی کرنے تو پریز کرو روزہ کھول کے کر لو اگر برش کرنے پھر روزہ رکھن تو پہلے کر لو یا روزہ رکھن تو بعد کر لو اگر مسواہ کرنی ہے تو پھر وہ دی اجازت ہے وہ سارا دن دوسری روزے دی آلت وچ بھی کر سکتے بڑا ہی ضروری مسئلہ کیا بچے نو دودھ پلان الماہ دا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا ابھی مسئلہ سولو ماہ نو اپنے بچے نو فیڈ کروان دیئے تو کیا اے دنال وہ دے روزہ دے کو فرق پوے گا یا نہیں پوے گا کہیں عورتہ نے وہ پھر وہ روزہ دے وچ نہیں دودھ پلان دیئے مسئلہ دا نہیں نو بتا ہوں دا تو کسے بی بی کو پوچھیا تو بی بی نے پھر اپنے سا اپنے مسئلہ دا سنا ہوں دا جو میں انہیں سنے اگر وہ بیان کر سڑے روزہ دی حالت وچ اگر ماہ اپنے بچے نو دودھ پلائے تو دنا روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ سارا دن جدو مرضی روزہ دی حالت وچ اگر اپنے بچے نو فیڈ کروا رہی ہے تو دنا روزہ نہیں ختم ہوئے گا شریعت گاندی وہ دا روزہ باقی ہے دو دے پلائے روزہ ختم نہیں ہوئے گا اور کئی بندے اون زیادہ تر لوگ جڑے نا بے روزے ہو گئے نا زیادہ تر شہران دے اندر دے فیر بھی چلو کوئی اللہ تعالیٰ جی میربانی بندے راکھ دیں روزہ پینڈا تھا وہ جو کہیں دیں پائی ایسی پٹھے وٹنے ایسی انہوں نے فلانا کام کرنا ساڑھے کو روزہ رہن دا ہی نہیں ایسی مزدوری کرنی ہے صحابہ اکرام دا طرز عمل کیسے سنو صحابہ اکرام رمضان دے اندر نہ کسے کلو دارے پیسے چوک لین دے سن تو مزدوری نیسن کر دے کے روزہ رکھنے زوک سی نا ایک شوک سی پیسے چوک لینے ادا رہے ایک مینے واسطے پھر بعد ویچو انہوں واپس کر دے نے محنت کر کے کہ یار اگر ایسی مزدوری کرنگے دیاری لاوانگے تھا ساڑھے کو روزہ روزہ اوے کو جنہ دے اندر زوک دے شوک جیڑا کام کرنا ہوئے پھر بڑے اللہ تعالیٰ سباب پیدا کر شکدہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے رمضان دے ایک روزہ چھٹے اے سزا سن لو دی جیڑا بھی بندہ رمضان دے جان بوجھ کے طاقت بھی اسی سیت مند بھی اسی سارا کوئی اسی جان بوجھ کے روزہ چھٹ دیتا اوہ دی سزا کی نو لکھ سال جیڑا بندہ ایک روزہ رمضان دے جان بوجھ کے چھٹے نو لکھ سال جہنم دی آگوے چھٹے گا اے کہا کہنا سوک ہے میرا تو اڑا سننا سوک ہے نو لکھ سال ایک دن بھی ہوک ہے ایک لمحہ بھی ہوک ہے تے نو لکھ سال جہنم دی آگوے چھٹنا بوجھے گا جیڑا بندہ روزہ جان بوجھ کے چھٹے گا جیڑا بندہ ہمیں تیل مٹھ کر لیجی چلو کوئی گال نہیں رکھے آتے مامی آنڈی کوئی گال نہیں پتر نہیں رکھے آتے یہ بڑا وڈا جورو میں یہ بڑی وڈی سزا آئے جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا اگلا مسئلہ سن لوئے بھی فون آیا انہوں نے پوچھیا کہ اگر ایک بندے نے روزہ رکھے آنے نماز نہیں پڑھ دا کیا ہو دا روزہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا ابھی سن لو روزہ دار ہے انہیں تری روزے رکھے نے نماز نہیں انہیں کوئی بھی پڑھی تو کیا ہو دا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے گا یہ مسئلہ سن لو روزہ ایک الیدہ عبادت ہے نماز ایک الیدہ عبادت ہے دو بھی الیدہ الیدہ چیزہ نے نماز بھی فرض ہے تے روزہ بھی بولو نماز بھی فرض ہے تے روزہ بھی اگر ایک بندے روزہ رکھے نماز نہیں پڑی مجرم تھے وہ اہوے گناہ گار تھے اہوے لیکن وہ تا روزہ ہو جائے گا اے سون لو مسئلہ دی گرائی تک جانا ایک بندے روزہ رکھ لیا روزہ ایک لہذا چیز ٹھیک ہے دو کامنے نا تو دو کام لہذا لہذا انتے بندے کہنے یار ہے کام لہذا سی ہے کام لہذا سیدہ دے دینا تھا اللہ کی کوئی نہیں ٹھیک ہے نماز نہ پڑھنا ہے تو بہت وڈا گناہ ہے مجرم ہو جاندہ ہے لیکن اگر کوئی بندہ کہو تیرا روزہ کوئی نہیں تو نماز نہیں بڑی روزہ ہوتا ہو جائے گا تے پھر قبول اونہ ہے کے نہیں اونہ وہ سانو نہیں پتا وہ جی دے واسطے رکھے ہیں انہوں پتا ہے میں تو انہوں کہشنہ جو دا روزہ کو بھول نہیں اللہ دا اللہ کہوے توں کو انہوں روزہ کو بھول نہیں میرے واہ انہیں اللہ واسطے رکھے ہیں اللہ جو جاندہ ہو تو اسی نہیں نہ جان سکتے جی وہ تو کریم ہے رحیم ہے ہو سکتا ہو نمازیہ نو پھڑ لے بے نمازیہ نو شہر شہرے پھیر کی کر لوگے لیکن روزہ دے ویچ فرق نہیں پھوے گا کہ ایک بندے نے نماز روزہ رکھے ہیں انہیں تراویہ نہیں پڑی ہیں یا انہیں نماز نہیں پڑی تو دا روزہ نہیں ہویا دا روزہ ہو گیا روزہ ویچ فرق نہیں پھوے گا اگلا مسئلہ سبات فرماؤ دوسرا عشرہ نو جی رمضان المبارک دا تو ایک پیچھے رہ گیا جنہ نے روزہ رکھے نہ ہونا واسطہ بھی گزر جایا تھا جنہ نہیں رکھے ہونا واسطہ بھی گزر دا رکیات نہیں گزر جانا ہے جی ٹوٹ جانا ہے اے رہنا کوئی نہیں دن گزر جانے میں ہمار نے چلے آ جائے گا تو انہوں دوسرے عشرے دی دعا نہ دسا دوسرے عشرے دعا کیلئی کرنی شاہی گئی اے سون لگو تے اے دا ترجمہ بھی سون لگو تے عربی جناہوے گا تے اپنا پنجابی زبان جی بندہ لانا گل کر لانا اللہ دے ہر زبان سون دا ہے نا جی ساڑھی عربی زبان نہیں کی بندہ نہیں سمجھ جانتی پتا نہیں لگ دا اے جیڑا دوسرا عشرہ جا رہا ہے دے اندر زیادہ تو زیادہ تسی ایک دعا منگنی ہے کہ دعا کرنی ہو دعا میں عربی دیندہ داسنا پھر وہ دا ترجمہ بھی داسنا کے منگنی کی میں دوسرا عشرہ شروع ہے اے ستوبار تیسرہ عشرہ عشرہ کے اندر ہے داسنا داس پہلے گزر کے دوسرے شروع دوسرے عشرے دے اندر جیڑی دعا منگنیوں کی ہے استغفراللہ ربی من کلی زمبیم و اتوب ایلئی ایک واری تسیر میرے نال پیشے پاڑ لگو چلو تو اڑاوی جڑا نا آزری لگ جائے گی استغفراللہ ربی من کلی زمبیم و اتوب ایلئی ایدہ مطلب کیے اے میرے ربا منو معافی دے استغفراللہ ربی اے میرے اللہ منو معاف کر دے میرے ہر گناہ نو معاف کر میرے ہر گناہ نو جیڑے بھی میں گناہ کیتے ہیں یا اللہ میں او دی توبہ کرنا او دی تیر کو معافی مانگنا اگر عربی دندر نہ ہوئی نا آوے اے جو مانگ لیا کرو میرے ربا میرے اللہ جیڑے میں گناہ کیتے ہیں ہر گناہ چھوپکی کیتے ہیں زاری کیتے ہیں تنو ہر چیز دا علم ہے میرے اللہ میں اپنے گناہ ماں دی معافی مانگنا تے میں تیری طرف رجوع کرنا میں سچی توبہ کرنا اے جے دوا یا اللہ میں گناہ ماں دی معافی مانگنا تے آئندہ سچی کی کرنا توبہ کرنا یا اللہ میں انہوں معاف کریں میری توبہ قبول کریں میں تیری طرف رجوع کرنا اے دوسرے عشر دندر ہے دوا کرنی جی زیادہ تو زیادہ اور تیسرے عشر دندر کے دی دوا کرنی ہو اے دوا تیسرے عشر دیئے پھر میں دون دوبارہ پاڑھ کے سنا دیں اللہ ہم اے اللہ تعالیٰ کلو اے بکشش مانگنی وہ در رحم مانگنے کہ یا اللہ تو بڑا افوہ در گزر کرنا بڑا معاف کرنا اللہ حسن معاف کر اس مہینے دے صدقے اگلا مسئلہ سمات فرمالو ازان دے دوران واشروم چی جانا چاہید ہے کہ نہیں جانا چاہید ہے اے بھی مسئلہ سن لو بڑا ضروری مسئلہ ہے اے دیئے دو صورتے اللہ نے ازان اگر اندی ہوئے تسی مسجد جو پھر بھی کارو اگر توڑے کرنا تک آواز آ رہی ہے تا پھر اے دو صورتاں لازمی یاد رکھے آجائے بہتر تے عمل اے وے کہ جدو ازان ہون دی ہوئے تسی واشروم چنا جاؤ ایک جگہ تے لیدہ کھڑیاں ہو کے بیٹھ کے ازان سن کے ادھا جواب دیو عدب نال ازان سنو لیکن فقہاں نے فرمایا کہ اگر پشاب بندن زیادہ آیا ہوئے زیادہ تنگ کیتا ہوئے ادھر ازان ہون دی ہوئے تا پھر تسی واشروم چے جا سکتے اگر تو انہوں زیادہ پریشانی پشاب زیادہ آیا ہے زیادہ تنگ کرتا ہے پھر تسی ازان دے دوران بھی واشروم چے جا سکتے ہو اوہ دیتے گناہ کوئی نہیں اوہ دیتے حرج کوئی نہیں لیکن اگر طبیعہ ٹھیک ہے تے پھر بہتر عمل آئے ہوئے کہ تسی ازان دا دب کر لگو ازان سن لگو ازان سن کی تے پھر تسی واشروم چے چلے جاؤ ازان دا جواب بھی دیو ازان دا جواب دینا میں سننا تے اور بڑی فضلت ہے آخری مسئلہ سمات فرمالو اور بڑا ضروری مسئلہ جا اگر بندہ نپاک ہوئے جسم نپاک ہوئے نپاک جسم تے اگر بندے نے کپڑے پالے نے پاک صاف کپڑے پالے نے تے کیا ہو دے کپڑے پاک رہن گے یا نہیں رہن گے اے مسئلہ سن لو اگر بندے نے احتلام ہو گیا بندے نے بیوی نل ہم بستری کی تھی جماع کی تھا ان جسم نپاک ہو گیا نا جی بندے نے کہا چلو یار میں کپڑے پالے نا تو بعد بچ نہ آلے نا اُدھی کی صورتیں آ لیں اے مسئلہ ذرا توجہ نہ سنیں اگر تو اڑے جسم تے نجاست نہیں لگی بڑی توجہ نہ مسئلہ سن لو اگر تو اڑے جسم تے نجاست نظر نہیں آ رہی تو اڑے جسم تے نجاست نہیں لگی اور اوہ ہی نجاست تو اڑے جسم تے نمیت اسی کپڑے پایا نے اوہ نا دے نال بھی مس نہیں ہوئی نظر نہیں آ رہی تو پھر اوہ کپڑے پلیت نہیں ہون گے مسئلہ ذرا توجہ نہ سنیں ہو نہیں تو بدا مالی گالنا ہو یکیم صاحب آلی بھی سنے اوچھیڑا ہی ریڑک پی گیا بعض بندے تو اوجہ نہ نہیں نا سونتے تو پھر بعض کہا دیں یا مسئلہ ذرا سمجھ نہیں آئی اگر بندے دا جسم دے نال نجاست لگی منی لگی لتا نہ لگی جسم دے کسی سے نہ لگی اگر اوہ ہی نجاست کپڑے نہ لگی تو اسی نویں شلوار پائی شلوار گلی ہو گئی پھر اوہ کپڑے تو اڑے پلیت ہو گئی پھر تسی انہوں نے استعمال نہیں کر سکتے اگر نجاست نہیں لگی کپڑے دے نال تو اڑے جسم دے نال بھی نجاست نہیں لگی مثلا جتے جتے نجاست لگی تو جگہ تو ہو لئی توانی کیا توجہ کرو انہوں نے جگہ انسان تو ہو لئی یا کپڑے نہ سہیتری کے نہ ساف کر لئی ان نجاست نظر نہیں آ رہی نجاست ہے کپڑے نال بھی نہیں لگے گی پھر وہ شلوار پاکے پھر انہوں دوبارہ تو ان دی لوڑ بولو انہوں دوبارہ تو ان دی لوڑ نہیں پوے گیو کپڑے تسیح استعمال کر سکتے اگر نجاست لگئی مثلا بندے نے جسمنا منی لگی سی نجاست لگی سی انہیں نالی کپڑے پا لے تو اوہی جڑی نجاستو شلوار نو لگئی کمیز نو لگئی پھر وہ کپڑے دیواز سے پاک نہیں پھر وہ دہ طریقہ کی ہے ایوہی سن لو جتھے نجاست لگئی ہے نا وہ کپڑے نو انہوں نہ پھاڑ لے کونائی صاحب پھاڑ کے تھے انہوں تووے ٹوٹی دے تھے لے راکیا تو ہو کے تھے انہوں نچوڑے کپڑے نچوڑیا جاندہ نا جی وہ کہا ہاں مسئلہ لیکھ دینے بڑا ضروری کپڑے نو پاک کرنے تھا طریقہ کی ہے کہ انہوں تو ہو کے تھے انہوں نچوڑ لے وہ ایک واری نچوڑو پھر انہوں توو پانی نا پھر انہوں نچوڑو پھر تیسری واری پھر تو ہو تو ہو کے تھے پھر نچوڑو تین واری اگر تُساں کپڑا تو ہو کے نچوڑ لیا تو کپڑا پاک ہو گیا کی ہو گیا کپڑا پاک ہو گیا اس واسطے یہ بڑے ضروری اور اہم مسئلہ سن کوشش کیتی ہے کہ جڑے اہم اور ضروری مسئلہ سن توڑنا شیئر کیتے جان جڑے انشاءاللہ رہ گئے وقت جو میں بھی بیان کر دیاں گے آخری بات سمات فرماؤ اور بڑا لمحہ فکریہ ساڑے واسطے میں اگلے دن میں سننے دیا سا کہ جڑا بندہ ایدھر توجہ کرے ہو جی جڑا بندہ نماز تراوی پڑھانا ہے نا جی اے سنے ہوں گا لے ذرا توجہ ہونا پورا قرآن پاک انہیں پڑھنا ہے وہ دی چھوٹی فضیلت ہے بولو نا سارے ایک بندہ کے مسلحے تکھلوتا ہے انہیں سارا مینہ تراویاں پڑھانی ہیں نماز پڑھانی ہیں ٹھیک ہے وہ پہلی بات دے ہوئے کوئی پیسے آواز سے نہیں پڑھانی ہے کہ میں نے پیسے لپنگے یا میں تراویاں پڑھانا پڑھانا پڑھیں یا میری حدمت کرنگے وہ اللہ دردہ آواز سے لگا ہے اگلوں ساڑھا کی کام میں عوام دا کی کام میں انتظامیہ دا کی کام میں او درسل لگا تو انہوں او منو انہ علاماتی گل بڑی پساندہ ہی ہے توڑے نا شیر کر لگا کہ ایک بندہ پورا مینہ تراویاں پڑھاندہ ہے نا جی خدمت کردہ ہے سارا کچھ کردہ ہے جدو ستیمی ہوندی ہے نا تو قرآن پاک مکمل ہوندہ ہے تو جدو خدمت ہوندہ ہے نا ٹیم اتوجہ کرو پہلا تو انہوں ایک گال داست دیا میں اپنے واسطے نہیں گال پہ کردہ میں نیت کی تیس ممبر تو اپنے واسطے کدھی توڑے کے سوال نہیں کرنا ہو زندگی نہ روے اتوجہ فرماؤ لیکن لمحہ فکریہ تھوڑا جی تونہوں دین لگا کہ ذرا تھوڑی توجہ کرو یار تھوڑا گور کرو جدو فیدہ ہے نا وہ کام کرنا چاہیدہ ایک بندہ پورا مینہ تراویاں پڑھاندہ ہے ستیمی ہوندی ہے نا جی اتوجہ فرماؤ گل بڑی سننالی تو ستیمی تے پھر وہ جڑا نا وہ کہا جاندہ ہے کہ یار حافظ صاحب نے دے اینہ دی خدمت کرو کی کرو اے کہا جاندہ نے خدمت کرو ان خدمت کی کی تی جاند ہے کوئی بندہ سو روپے یا پکڑ دے کوئی بندہ پنیار پھر پکڑ دے تو کوئی ہندھا پہ تو انہوں توم بات دے آگے وہ جمہ کام مال رکھیا ہوئے نا دینا ہے تو کوئی ہندھا پہ تو انہوں توم بات دے آگے وہ گل لیکھ دے نا کہنے دیں نے ویکھو ایک بندہ تسی دیاڑی دے لائیا نا ایک بندہ مزدور کنی دیاڑی مزدور دی تو انہوں دے پتا ہے تقریباً چودہ پندہ سو رپیہ دے کم سے کم ایک مزدور دی دیاڑی مستری دی دوزار تولیک پنیسو تک رونی یار ایک آم مزدور ہوئے آم مزدور او دوزار رپیہ دیاڑی لیندہ ہے لیندہ کنی لیندہ تو انہوں صرف ایک لمحہ فکریہ دے لگا مینے دے کنے بانگی ہو دے بولو او چلو پہنے نا دےو بولو دو سہی نا گسائی کر گئے ساتھ ہزار رپیہ بڑ گیا نا جیڑا ایک کام مزدور لگیا دیاڑی لانا او دا ایک دن دا جیڑا وے او اے نا لائیے ساتھ ہزار او دا مینے دا بڑ جاندہ نا اور جیڑوں اگر مستری یہ تو او دی زیادہ ہے او دی زیادہ بڑ جاند گئے او کہن دینے کہ یار تسی جیڑا بندہ ایک تراویہ پڑھا رہے حافظ قرآن میں مسجد چاہ رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں تسی انہوں مزدور تو بھی تھلے سمجھے اے ذرا سوچو ایک منٹ واسے کہ تسی مزدور دے مطابق بھی ویسے تو اجرت کوئی دے نہیں نا ساکتا قرآن دی کون دے ساکتا اجرت کو پیسے دے ساکتا بھی اکھے میں قرآن دا بدلہ دیتا ہے قرآن دا بدلہ نہیں دیتا لوگ خوشی واسطہ انام دینے کہ جناب کاری صاحب تھوڑا انام ہے تو اسی بڑا وٹا کم کیتا ہے ایسی اپنی خوشی نال توڑی خدمت کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں اے نہیں ایسی طرح یہاں دا مول دے رہے ہیں یا قرآن دا مول دے رہے ہیں کوئی نہیں مائی دلال دے سکتا یہ عظمت علی کتاب ہے یار دیاڑی بھی بیکھی جائے تو او بھی مینہ دا ساٹھ زار بیاں بند ہے تے فیر جتو اے عام مسجدان دے اندر ہے اے جیسنو بھی پوچھا وچھا رہا ہوئی روندہ ہوندہ ہے لکھار بے مسجدان دے لاہر نینے ٹیل پتھر ہار چیز ہے تے جن دو دین دیواری ہونی جننو دین دا فیدہ ہے او تے ہاتھ کھوٹ جانا پھر مشورے لینے کننے دے یہ جی تے فیر جیڑا بندہ قدیم سیدنے نا آیا ہوئے او تریزار پی ہے بڑا مولوی صاحب نو اینے پیسے دے شڑنے جی پنجیزار پی ہے تھوڑا پنجیزار پی ہے پھر مشورے لینے پھر مشورے دینہ لینے پھر ہونج دے او بڑے ہو گئے نہیں کاری صاحب نو ہونجی بھی بڑے پیسے نہیں بڑے ہو گئے نہیں تو سی ذرا اے سوچو کہ انہیں جیڑی ڈیوٹی دیتی ہی اسی جام کے بھی نہیں دے سکتے بولو اندسو کر سکنے اسی نہیں کر سکتے اسی دے نیمل بدل ہی نہیں دے سکتے اسی تو سلہ ہی نہیں دے سکتے پھر مشورے کرنے تھے آتھ کو اٹھنے بخل کرنا بخل جڑا ہے نا بخل اے نمازہ نے بھی کھا جاندہ جا میری گالے یاد رکھے کہ اگر تسی پیشے امام جڑا اپنا امام مسجد جڑا رکھے اگر تسی اتنا بخل کر دے زیادتی کر دے تو آڑیاں تراویاں کوئی نہیں جے قبول تو آڑیاں نمازہ کوئی نہیں جے قبول میں آلال اعلان کہہ رہا تو اس واسطے کہ تسی اے اپنے دل چیر آدھا رکھو کہ یار اسی توڑا حاقت آت نہیں کر سکتے تسی اعلیٰ لوگ ہو قرآن پڑھنا لے ہو لیکن اسی چانے آکے اسی توڑی واد سو واد خدمت کری توڑا دل راضی ہو وے توڑی روح راضی ہو جائے کم سے کم مزدور دی دے آڑی بھی لائی جائے تساٹھ سترزار رویہ باندہ ہے تو تسی انہو اینا خوش کرو کہ یارو توڑی واسطے دعا کرے وے نا اکھے وی جیدو سال سال بات ہوندہ دے پتہ نہیں میرے نا کی کر چھڑ دیں چلو انہیں گالت نہیں کرنی انہیں پھر وی چاہرے نمازہ پڑھان دیا رہنہ ہے تراویہ پڑھان دیا رہنہ ہے کسی کاری صاحب نے اکھا منہ پیسے تھوڑے دی تر مہنی تراویہ پڑھانی ہے وہ نا پڑھان دیا رہنہ اللہ دی رضا واسطے وہ نظام چل دیا رہ رہا صرف ساڑے واسطے میں بھی وی شامل ہوں تسی وی شامل ہوں اے تھوڑا لمحہ فکریہ کہ او دو صاحب نا لان لگ بے اگر اس تیمی دی رات یا دین وی صاحب لہ وہ کنے دیئے کنے نا دیئے او دو اے ویک ہو کہ اس بندی دی میند کی نہیں اللہ باقی صاحب سارے انہوں انہیں باتاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے